اب اگلا سوال یہ ہے اچھا قانون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ قانون تو پرندوں میں بھی چلنا چاہیے رہیوان تو وہ بھی ہیں وہ پرندے جو حرام گوشت ہیں اور خون جہندہ رکھنے والے ہیں مثلاً کواب مثلاً چیل مثلاً اقاب مثلاً یہ بڑے بڑے پرندے ان کا فضلات جو ہیں وہ نجس ہونے چاہیے اور وہ پرندے جن کے اندر ایک شرط ہے خون جہندہ تو ہے مگر حرام گوشت نہیں ہے حلال گوشت ہیں جیسے کبوتر ہے جیسے چلیا ہے جیسے آغسیستانی کے حساب سے مثلاً مور ہے درست ان کا پاک ہونا چاہیے قائدے کا تقاضی تو یہ ہے کہ پرندوں میں بھی یہ تفصیل آنی چاہیے لیکن کچھ روایات ہیں جن کی وجہ سے نہ آغا خوی نے یہ بات مانی نہ یہ مانتے تھے وہ نہ مانتے تھے نہ یہ مانتے ہیں کہ یعنی بطور عمومی فرماتے ہیں کہ پرندوں کے فضلات پاک ہیں سب 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 کی جو یہ بیٹ وغیرہ یا جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں آپ کے اردو پتہ نہیں میری اردو اتنی اچھی چیز نہیں ہے وہ جو بھی ہے بالاخر نام اس کا جو بھی آپ بھلا سا رکھ دیں تو وہ جو ہے تمام پرندوں کے چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے آپ جا رہے تھیں اوپر سے کووہ جا رہا تھا اس نے بیٹ کر دی وہ سیدھی آ کے آپ کے کپڑوں پر گری اب آپ نے نماز بھی پڑھنی تھی آپ یہاں آ رہی تھی یہاں پہ تو پاک کرنے والے کوئی سلسلے نہیں ہے تو آپ پریشان ہوگی کہ میں نماز کیسے پڑھوں گی میرے تو کپڑے نجیس ہوگے تو کوئی نجیس نہیں ہوگی آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ پاک ہے وہ پاک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوگی میں اب نماز کیسے پڑھوں گی نماز کے لئے کوئی مشکل ہوگی تو نماز میں پریشانی آئے گی نا جب ایک چیز پاک ہے فرص کریں ایسے ہی کوئی اور مثلا رتوبت جو ہے وہ پاک رتوبت آپ کے مثلا جسم پہ یا لباس پہ لگ جائے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا نا ابھی بھی کچھ نہیں ہونا آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں فضلے کے ساتھ کے جو پرندے کا آپ کے اوپر گر جائے درستی سمجھ میں آئی بات پس حیوانات کا فارمولا تقریباً ایک چھوٹے سے حصے میں آگاستانی نے احتیاط لگائی ہے حرام گوشت کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا اس کے بھی پیشان میں درست احتیاط لگائی ہے باقی سب جگہ پہ قانون مانا ہے پھر اسی قانون کا تقاضی یہ تھا کہ پرندوں میں تفصیل آئے مگر ادھر بھی نہیں مانا انہیں حرام گوشت پرندوں میں اس قانون کو نہیں مانا اس کے ایکسیپشن کے قائل ہوئے کچھ روایتیں ہیں اس کی وجہ سے ظاہران پس پرندہ کوئی بھی ہو حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو چھوٹے چھوٹے ہوں بڑے بڑے ہوں خوبصورت سے ہوں بھیانک سے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا پرندوں کی یہ جو فضلات ہیں اگر یہ پیشان پہانا مکس ہو کر آتا ہے اولا میں نے کہا آپ یہ ساری چیزیں ایسی موبھم ہیں کہ کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہوتا کیا ان کے اندر سسٹم کیا چل رہا ہے ان کے اندر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا جو ان کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں ان کے ڈاکٹرز وغیرہ وہ جانتے ہوں گے ہمیں تو خبر نہیں ہے لہذا ہم اجمالی صحیح مطلب بتا سکتے ہیں کہ جو بھی بارل ان کے فضلات ہیں پیشان پہانے کے نام پر جو یہ کرتے ہیں گند وہ سب باقی ہیں ترس آگئے سیستانی کے نظریہ کے مطابق امام خمینی کا یاد ہے آگئے خمینی کے نظریے میں یہ تفصیل باقی تھی اچھا اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ بہرحال مشکلات بھی ہیں آگئے خمینی پرندوں میں بھی اسی تفصیل کے قائل ہیں جو اوپر بیان گئے ہیں لہذا اگر حرام گوشت اور خون جہندہ والے تو اس کے فضلات نجی سے ان کے نظر میں اچھا آپ پر آ کر گر جائے اتنی مشکل نہیں ہوتی انسان کے لئے درست آپ جائیں گی کپڑے پہ گر ہے کپڑا اتار کے پاک کر لیں گی ہاتھ پہ گر گیا ہاتھ دولیں گی بلاخر اتنا بڑا آسمان نہیں ٹوٹتا مشکل اس وقت آتی ہے کہ جب آپ گزر رہی ہو کسی مسجد کے سامنے سے اور آپ نے دیکھا مسجد پر کسی کوئے نے بیٹھ کر دی اور آپ امام خوینی کی تقلید میں ہو آپ پروازیب ہے کہ آپ جائیں جا کے مسجد کو پاک کریں شکر کریں آپ لوگ ان کی تقلید میں نہیں ہے اچھی خاصی تعداد تو بہت شاید اللہ سارے چہرے بچیوں کے ہیں جو آغا سستانی ہی کی تقلید میں ہوں گے لیکن آغا خمینی کا یہ نظریہ ضرور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نجیس ہے لہذا سب سے بڑی مشکل ان کے نظریہ کی جو تھی وہ یہی تھی کہ کہیں گزرتے گزرتے آپ کی نظر پڑ گئے کسی کوئے کے اوپر جس نے بیٹھ کی اور وہ بھی مسجد میں سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد کو پاک کریں اس کے بعد اپنے کاموں پر جائیں یہ اس کا اثر ہے تو یہ جنابی علیہ آپ کا دوسرا سوال بھی ہو گیا کہ پرندوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاک سمجھتے ہیں اور اگر وہ آپ کے بدن یا لباس پر لگے ہوئے ہوں تو اس میں آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے درست جی البتہ بہتر کا انہوں نے پرہز کرنے اس کو بہتر ہے لیکن ہم لوگ واجبات پر عمل بڑی مشکلوں سے کرتے ہیں تو بہتر پر کون عمل کرے گا یہ ایک بہتر کا بینیفٹ یہی کہ آپ اس کو پاک سمجھیں برحمت کے یا ارحم الراحی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر